دھیان دینے یوگ یہ ضروری باتیں سردیوں میں گرم پانی پینے سے ملتے ہیں یہ گزب کے فائدے اب تک نہیں جانتے ہوں گے آپ نمبر ایک سردیوں کے موسم میں اکثر کبج کی شکایت ہو جاتی ہے ایسے میں اگر آپ ہر روز گرم پانی پیتے ہیں تو اس سے پاچن تنتر ایکٹیو ہوتا ہے اور پیٹ آسانی سے ساف ہو جاتا ہے گرم پانی مل کو ملائم بنانے میں مدد کرتا ہے اس سے گیس کبز اور ایسی ڈیٹی کی سمسیہ دور ہوتی ہے نمبر دو سردیوں میں اگر آپ اپنا وزن مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو نیامی طور پر گرم پانی پیئیں اس سے میٹابولزم تیج ہوتا ہے اور کیلوری برن کرنے میں مدد ملتی ہے گرم پانی شریر میں فیٹ ڈپوزٹ ہونے سے روکتا ہے نمبر تین گرم پانی پینے سے باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے شریر میں جمع وشاکت پدارت یا کسی طرح کا سنکرمڑ یورین کے جریعے نکل جاتا ہے اور اس سے آپ بیمار پڑھنے سے بچ جاتے ہیں نمبر چار گرم پانی پینے سے بلٹ کا سرکولیشن صحیح ہوتا ہے اس سے ہارڈ ڈیزیز ہائی بلٹ پیشر جیسی جٹلتاؤں کو کافی حد تک کام کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ سردیوں کے موسم میں اکثر تھنڈی ہواوں کے سمپرک میں رہنے کے کارن بدن درد کی سمسیہ ہو جاتی ہے ایسے میں اگر آپ گرم پانی اپنے روٹین میں شامل کرتے ہیں تو یہ بدن درد کو کم کرنے میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے اس سے آپ کو بار بار پین کلر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نمبر چھے نیامت گرم پانی پینے سے ایمیونٹی مجبوط ہوتی ہے گرم پانی موسمی بیماریوں کو ہونے سے بھی روکتا ہے اور شریر کو اندرونی طور پر گرم رکھتا ہے اس کو پینے سے سردی زکام کی پریشانی دور ہوتی ہے گرم پانی شریر کو لمبے سمیہ تک ہائیڈریٹ کرتا ہے نمبر سات سردیوں میں نیامت گرم پانی پینے سے شریر میں وشیلے پدارت باہر نکلتے ہیں اور اسکن گلوئنگ بھی کرتی ہے گرم پانی پینے سے شریر کا بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے اور اسکن گلوئنگ ہوتی ہے سردی میں کئی بار کم پانی پینے کی وجہ سے اسکن رکھی ہو جاتی ہے ایسے میں گرم پانی اسکن کو ہائیڈریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر آٹ سردیوں میں کئی بار زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے دانت میں درد شروع ہو جاتا ہے اس سمسیہ سے چھٹکارہ پانی کے لیے سردیوں میں گرم پانی اوشیے پیئیں گرم پانی پینے سے دانت کا درد کم ہوگا اور سوجن سے بھی رہت ملے گی گرم پانی پیتے سمیہ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ وہ زیادہ گرم نہ ہو پینے کے لیے ہمیشہ ہلکا گنگنا پانی کا ہی استعمال کریں نمبر نو شریر میں بن رہے وشاکت پدارتوں کو سمیہ سمیہ پر نکالنے ضروری ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کئی پرکار کی بیماریاں شریر میں پیدا ہونے لگتی ہیں روزانہ گرم پانی پینے کی آدھر ڈالنے سے آپ کی شریر کی ٹیٹوکسیفیکیشن پرکریہ تیج ہو جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ شریر میں ٹاکسن سٹیجی سے باہر نکلنے لگتی ہیں اور آپ ہیلڈی رہتے ہیں نمبر دس گرم پانی پینے سے بلڈ سرکولیشن میں بھی صدار ہوتا ہے جس سے شریر میں ہونے والی کئی بڑی بیماریوں کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر یا ہارٹ ڈیجیز سے گرست ویقتیوں کے لیے روزانہ گرم پانی پینے کی آدھت کافی فائدے مند ہو سکتی ہے اور ایسا کر کے ہارٹ کی جٹلتاؤں کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے نمبر گیارہ آج کل زیادہ تر لوگوں کی پاچن کریا پرابہت ہو چکی ہے جس کے کارن اپچوہ کبز جیسی کئی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے روزانہ گرم پانی پینے کی آدھت سے پاچن کریا میں تیجی سے صدار ہوتا ہے اور کبزوہ بدحجمی جیسی بیماریاں بھی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں گرم پانی پینے سے میٹابولیزم بھی ٹھیک رہتا ہے نمبر بارہ شریر میں ہو رہے درد کو کم کرنے کے لیے آپ کو بار بار پین کلر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ اپنے لائف سٹائل میں چھوٹا سا بدلاو کر کے اس سمسیہ کو دور کر سکتے ہیں روزانہ گرم پانی پینہ آپ کے بدن درد کو کم کرنے میں کافی مدد کر سکتا ہے اور خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں یہ زیادہ فائدے مند رہتا ہے نمبر تیرہ گرم پانی ویکتی کے میٹابولیزم کو بڑھا کر تیجی سے وزن کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اس سے شریر میں جمع اترکت وسا گلنے میں آسانی ہوتی ہے نمبر چودہ جب ہم گرم پانی پیتے ہیں تو کیڈنی کی کارے پرنالی میں بھی بہت صدار ہوتا ہے یا وشاکت پدارتوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں نمبر پندرہ گرم پانی کی مدد سے پاچن کریہ سدھرتی ہے کیونکہ یہ اترکت ایسیڈ اتپادن کو کم کرنے اور پاچن تنتر کو اتیجت کرنے میں مدد کرتا ہے دوستوں اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن پر سیٹ کر لیں کہ آپ کو ہماری اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے ہمیشہ خوش اور سوست رہیں اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد